پانچمہ وہ شخص کے جسے کوئی عالی نصب والی عورت برائی کی طرف مائل کرے اور وہ اللہ کے خوف سے رک جائے اسلام علیکم ساتھ شریعہ کال نمستے آج جاتی جاتی ویڈیو ہے وہ ہونوالی ہے ایک تونسار ہے نوپتہ اسلامک پریچر نے جو علی مرزا صاحب انہوں نے ایک ویڈیو ہے ججمنٹ ڈے اینڈ سیون سکسیسفل پیپل سو لیٹس واش دس ویڈیو اور فائنڈ کر دیں کہ کس باری آج دی جڑی ہے کو ویڈیو مرز میک شور یو ہیٹ دیکھ سبسکرائب بٹن تان جو توسرے ہونے لینے سارے ویڈیوز دیکھ سکتے پھر آپ الاسلام نے فرمایا کہ البتہ سات قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اللہ کے عرش کا سایہ پہلے نمبر پہ فرمایا آدل ہو کم اینڈ سو گائیز ویڈیو نو پورا دیکھے ہو اینڈ تاک اسکپ نہ کرے ہو قیامت کے دن کی جو سختی ہیں نا سورہ الحج کے سٹارٹ میں آتا ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارا نمبر سترہ ہے نا جی کیا سخت الفاظ ہیں قیامت کے دن کے بارے میں اتنے سخت الفاظ اور کسی صورت میں نہیں آئے یا ایہا الناس اتقو ربکم اے لوگو در جاؤ اس اللہ سے اپنے رب سے بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے وہ دن وہ ہے کہ جب ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی چاہے وہ جانور ہے انسان ہے کتنی محبت ہوتی ہے ماں کو اللہ فرما رہا ہے بھول جائے گی اپنے شیر خار کو وَتَبَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اور جتنی حاملہ ہے اس کا حمل بھی گر جائے گا وَتَرَنَّا سَسُكَارَا اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں پھر رہے ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَا حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِید بلکہ اللہ کا عذاب ہی اتنا شدید ہوگا کہ آپ کو لوگ نشے میں نظر آئیں گے تُرِعَ الْمُزَمِّل میں آتا ہے کہ وہ دن ایسا ہے جو بچوں کو بھوڑا کرتے ہیں اچھا ایتھینیو انہوں نے بتا دا مطلب کی ہے لیکن بچے انہوں نے بھوڑا مطلب اچھا آپ پر دیکھ دیں گے چھوٹ چھوٹے بچے کوئی آٹھ نو سال دس سال بارہ سال انہوں نے بھی سیرتی چٹے والا آجاندھی ہے ہاں میری بھی بڑے آئے بھائے 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 ویڈیو جو کٹ دے دے پر بہت آئے بھائے چلو پر میرے دا عمر اندھی جاندھی ہے بچے اندھی آ لیتے ہو رہی ہے دیکھو کیس کونٹیکس دے بیچے گا لگی جب صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سوا میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا سورج اور زمین اتنی دہک رہی ہوگی ایسی صورتحال میں اللہ کے عرش کا سایہ کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ آپ سمجھ لیں وہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے سخت گرمیوں کے موسم میں کوئی بندہ سٹیڈیو میں میچ دیکھنے گیا اور وہ ائر کنڈیشن شیشے والے باکس میں بیٹھا ہوئے بیٹھا وہ بھی میچ دیکھنے ہیں اور باہر بھی میچ دیکھنے ہوئے ہیں لیکن دونوں کی حالہ ڈیفرنٹ ہے اللہ کے عرش کا سایہ تو اسی طریقے سے پھر آپ کے لیے جو کچھ مدانِ معاشر میں ہو رہا ہے وہ ایک انٹرسٹ اور انجائمنٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا تکلیف نہیں ہوگی اور یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ کوئی دن ایک آدھ دن ہے قرآن میں ہے پچاس ہزار سال کا دن صرف دنیا کی زندگی ساٹھ ستر سال اور وہ صرف قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ابھی وہ آخرت کا زاولہ تو معاملہ انفینٹ باقی ہے اگر انسان کو دنیا میں نیک زندگی گزارنے کے اوپر آخرت کے جو ایک دن ہے قیامت کا دن اس کا ریلیف بھی مل جائے بعد میں جنت نہ بھی دی جائے اس کی لائف ٹائم اچیومنٹ ہے بہجن کرے نا پچاس ہزار سال یہاں تو پچاس منٹ نہیں کوئی عذاب برداشت کر سکتا لوگ کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں لیکن اگر کسی کو فیزیکلی مثال دی جائے نا کہ فجر چھوڑنے پہ اگر تمہیں ایک دس فٹ بھئی دس فٹ کے کمرے میں بند کیا جائے جس میں ایک ہزار کوبرا سام ایک ہزار بچوں ہوں اور اس کمرے کا ٹیمپریچر بھی جو ہے وہ ساٹھ ڈگری سینٹی گریٹ تک کر دیا جائے وہ قیامت کو تو چھوڑ دیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ وہ تیز ہے تو یہاں کوئی امیجن نہیں کرے گا کہ ایک کمرہ اتنے سام اتنے بچوں اور یہ دنیا کے بچوں سام تو آپ مار بھی سکتے ہیں آخرت کے تو آپ مار بھی نہیں سکتے ہیں ان کو تو موت بھی نہیں آئے گی ادھر آپ خود بھی اپنے آپ کو نہیں مار سکتے ہیں نہ تو پھر زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں تو ایسی صورتحال میں اگر اللہ کے عرچ کا سایہ نظیم ہو جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا محدثین نے اس کی تعویل کیا کہ اللہ کے سایہ سے مراد اللہ کے عرچ کا سایہ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ البتہ سات قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے عرچ کا سایہ نصیب ہوگا پہلے نمبر پہ فرمایا آدل حکمراء اللہ نے اپنے اوپر اپنی توحید کے اوپر گواہ کیا ہے انصاف کرنے والوں کو وَأُلُلْ عِلْمِ قَوْئِمًا بِالْقِسْتِ اہلِ علم جو انصاف پہ قائم دوگا ہے آدل حکمراء چلیں ہم تو اس کٹیگری میں حکمرانی والے معاملے میں نہیں لیکن اس کی آپ کورولریز بنائیں گے کہ آپ اگر کسی ایک علاقے کے اوپر آپ کی چھوٹی سی حکمرانی ہے کانسلر ہیں یا ایم این اے تو آپ اپنے اس پر اگر عدل کرنے والے البتہ جج جو ہے نا وہ اس کو پریکٹس کر سکتا ہے کہ وہ انصاف کرے تو قیامت اللہ کے عرچ کا سایہ حاصل کر لے دوسرا فرمایا کہ وہ شخص جس نے جوانی میں عبادت کر لی توبہ کی روش اختیار کر لی در جوانی توبہ کر دن شیعہ پہ ہم پرے بڑاپے میں تو شیعر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ لوگوں کا بچہ بہت شکار کرتا ہے جوانی کے اندر عبادت کرنا یہ مشکل کام ہے وہ کہنے دے نا کہ حجتہ تیری عمر بڑی بہی ہے یار یہی کلے ٹائم ہے تیرا علیجیہ سوننا یہ جاتر دنیا چھے مسکنسپشن سے دا دیا ہوندیا یہ حجتہ یار بہت ٹائم پہ ہے حجے کی ہے مرتشہ کننو حجے کی گروہ دا سنگس حجننو حجے کی ہے مطلب جس بھی تسری ترم جو آگئے او دے جو لاوز آگئے انہوں نو ایکسپٹ کرننو اے ہے کیونکہ ماں کہتے ہیں میں دودھ نہیں بخشا گی باپ کہتا ہے جو جوانی کی روگ لالے داڑی رکھ لے کہتا ہے روگ لگا لیے کوئی عورت پردہ شروع کر دے تو اس کو ڈرائے جاتا ہے کہ تجھے رشتہ نہیں ملے گا کیا دنیا میں اس طرح تو گزارت کرے گی جوانی میں جو عربی شکتیار کرے تودھا تیسرا فرمایا ہے کہ ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ایسا اٹکے پانی سے نکلائی ہے دوبارہ مسجد میں جانے کی کوشش کریں وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی نماز کے اندر شمار ہوتا ہے حالانکہ بیٹھا ہے انتظار میں مسجد میں جس کا دل اٹک رہا ہو تو اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نسل ہو انشاءاللہ چوتھا وہ شخص جو اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسوں نکلے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی معاملت کی وجہ سے کسی کے سامنے نہیں کسی کے سامنے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کئی علماء ٹی وی پہ آگے رو رہو کے دعائیں کرواتے ہیں اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسی نویت آئے کہ ہمیں کسی کے سامنے اس طرح رونا پڑے ہاں ایک یہ ہے کہ بندہ دعا کروارہ فیلمدی اس کو رکت تاری ہو گئی ہے لیکن کئی آپ دیکھتے ہیں وہ سٹارڈی جو ہے وہ اس شکل سے بناتے ہیں اور وہ سٹارڈی اس سے لیتے ہیں کچھے چوتے گیر نہیں چوتے گیر اور کئی آپ دیکھیں گے کہ ان کے آنسوں نے نکل رہے ہیں رو رہے ہوتے ہیں وہ اس لئے کہ وہ رونی رہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کہ رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیں میرے یوٹیوب ایک ہیں میرے رونے والی شکل بنا لیں تو کہتے ہیں اچھا اس کی دلیلوں دیتے ہیں کہ اچھوں کی شکل بھی اللہ کو اچھی رکھتی ہے اے دلیل ہے جوتی پھر ان کو وہ ساری باتیں بھول جاتی ہیں کہ آپ نے ریاکاری نہیں کرنی ایکٹنگ نہیں کرنی منافقت نہیں کرنی یہ رونے والی شکل آپ ضرور بنائیں لیکن اکیلے میں بیٹھ گئے پبلک کے سامنے جب آپ رونے والی شکل بنائیں گے اور آپ کو رونا نہیں آ رہا تو آپ کی پر منافقت کا فتوہ لگے گا سیدھا سیدھا ہم نہیں لگاتے آپ بھد لگا لیں تو چوتھا وہ شخص جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسوں گئے پانچوں وہ شخص کے جسے کوئی عالی نصب والی عورت برائی کی طرف مائل کرے اور وہ اللہ کے خوف سے رک جائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈھرتا ہوں میں یہ کام نہیں کروں اسے بھی قیامت والے دن اللہ کے عرض کا سایہ نصیب ہوگا اور چھٹا وہ شخص کہ جو اللہ کی محبت کی وجہ سے کسی کے ساتھ دوستی رکھے اچھا اس میں بڑے پیارے الفاظ ہیں وہ جب بھی اس کو ملے اچھا جتے ہیں پچھلا پوائنٹ سی گیا کہ جے کر کوئی مرد کوئی عورت ادھا مطلب اپنے جال میں چیز ہوندی کوشش کرتے لیکن وہ نہیں فاضدہ انہوں مطلب سایا ملتا ہے جے کر اس مرد دی جگہ عورت ہے اور ایتھے جڑے ساتھ تراندے بندیاں دی گال ہو رہی ہے کیوں صرف مردان دی گال ہو رہی ہے چاہ اوٹھے عورتاں بھی انکلوڈ ہو سکتے ہیں کہ عورت دی مطلب کہ ایتھے مرد دی جگہ دی جگہ دی جگہ دی جگہ دو عورتوں دی تا انہوں کوئی مرد ادھا کرے حالانکہ ویسے ادھا دی سین تا چلو بہت کارٹون دے ہیں پر پھر بھی جے کر جے کوئی مرد انہوں مطلب اپنے کچن دی کوشش کرے تھے عورت انہوں منہ کرے جہاں صرف راب بلتے ہیں اندھوی راب دے ڈارتوں انہوں بھی سایاں ملوگا یا نہیں اے میرا کوششن ہے کہ اے جیڑے ساتران دی لوگ کا عورت مردان لی برابر ہے جن صرف ایتھے مردان دی گہ لکیتی گئی ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے ملے اور جب بھی وہ آپس میں کٹھے ہوں تو اللہ کی محبت پر کٹھے ہوں اور جب بھی جدا ہوں اللہ کی محبت پر جدا ہوں جس طرح میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ جتنے لوگ اٹیچ ہیں ہم جب کبھی بھی کٹھے ہوتے ہیں اللہ کے لیے کٹھے ہو رہے ہوتے ہیں اس کٹیگری میں میں نے تو اللہ کے شکر میں میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی اپنے بھائیوں سے یہ میرے بھائی جو مجھ سے دوسرے شہروں سے بھی ملنے آتے ہیں وہ فقط اللہ کے لیے ملنے آتے ہیں تو اس کٹیگری میں تو ہم فعل کر سکتے ہیں بڑی حسانی کے ساتھ کہ جب بھی وہ کٹھے ہو تو اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو میرے ساتھ کسی کو کوئی منفیت تو نہیں ہے مجھے کسی سے کچھ اندھا لینا ہے میرے ساتھ جو لوگ بھی آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ اللہ کی وجہ سے وہ محبت رکھتے ہیں تو یہ کٹیگری حسان ہے انشاءاللہ ہم بھی اپنا ایک کٹیگری میں ہم فعل کر سکتے ہیں بڑی حسانی کے اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں محنت کرنے سے بھرل میں نہیں کرتا کہ ہم پہ کوئی ایسا امتحان آئے کہ کسی عورت کے فضلے سے ہمیں گزرنا پڑے ٹھیک ہے اس کے بغیر ہی اللہ تعالی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل آتا فرمائے ستر ہزار لوگوں میں شامل فرمائے تو اللہ کے لیے جمع ہوں اللہ کی محبت پہ اور جب جدا ہوں تب بھی اللہ کی محبت پہ اللہ کی باتیں کرتے ہوئے ہی کٹھے ہوں جدا ہوتے وقت بھی اللہ کی محبت پہ جدا ہوں اچھا یہ واحد وہ بات ہے جس کے اوپر نبیل اسلام نے تفصیلی گفتگو کی ہے یہ سات لوگوں کو جو عرشکس آئے نصیب ہو رہا ہے باقی سب اجمالن ہے عادل حکمران اس کی کوئی آگئے تفصیلات نہیں بیان گئے اکیلے میں بیٹھ کے روئے آنسو آ جائیں کوئی تفصیلات بیان نہیں گئے یہ واحد موقع ہے جہاں اللہ کی محبت پہ اکٹھے ہوں جب بھی ملے تو اللہ کی محبت پہ اکٹھے ہوں اور جب جدا ہوں تو اللہ کی محبت پہ وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہیں اللہ کے لیے کسی دوسرے شخص کو ملنے جارہا تھا تو انسانی شکل میں ایک فرشتہ نازل ہوا تو اس نے کہا کدھر جا رہے ہوں ان کا فران شخص کو ملنے کیوں رشتہ دار ہے نہیں اور کوئی منفیت نہیں کیوں اللہ کے لیے میں صرف اللہ کے لیے اس سے محبت پہتا ہوں تو فرشتہ کہنے لگا مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ اس کو جا کے خوشکبری تو میں سنا دوں کہ اللہ بھی تم سے محبت کھا ہمارا اللہ سے محبت کرنا یہ چھوٹی چیز ہے اللہ کا ہم سے محبت کرنا یہ بڑی چیز ہے وہ جو مولا علی کے لیے کہتا ہوں وہ جو غزب خیبر والی حدیث ہے بخاری مسلم کے کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے دیکھیں اللہ رسول سے محبت کرنے والے اس وقت بھی اللہ کے فضل سے کروڑوں لیکن آپ مجھے کسی ایک پہ امولی رکھ کے کیا گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں پھر وہ اس نے ذا نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن میں کئی لوگ کے بارے میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں واقعی کرتے ہیں چاہے ان کے نفس میں سستی بھی ہو یہ کمال نہیں ہے کمال نہیں ہے کہ ادھر سے بھی محبت آئے ایک طرف سے نہ محبت چلتی ہے تو چھے بندے ہو گئے تھے اور ساتھوہ یہ ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر اچھا یہ بھی ارسان کام کسی بھی غریب کی مدد کی جائے اب یہ جو کرونا کے دن چال رہے ہیں آپ دیکھیں کئی لوگ کے کاروبار ہو جار گئے ہیں ان کے لیے بیسک نیڈز کو میڈ کرنا مشکل ہو گیا آج گل تھا چھوٹا جا بھی کوئی دھان کرنا ہوئے تو دیتے بڑے بڑے اکھران دے ویچ نام لکھے جاندے کہ بھی یہ دھانے دروں آیا گردواری مندرہ مسجدان دے ویچ ایک پکھاوی کسی نے پیٹ کرنا ہوئے تھے پکھیاں دے ویچھے نام لکھے جاندے ویچھے ڈیٹ کے انہی ڈیٹ نو آہا جڑا پکھایا تھے دان کی تا اور اللہ تو اڈا نامی نہیں تو اڈے نا کہاں کے پیوڑا نامی لکھیا جانا ہے کہی تا ہے خوشے بگیارتن دے داتی دا نامی لکھیا جاندے سو اے چیز ہے اچھا جڑی انہیں نے ایک چھہوہ پوائنٹ کیتے ہیں کہ اللہ بھی تو انہوں محبت کرے پر ای ٹھنک جو میری اپینین ہے نا اے ہے کہ اللہ تا سب نو محبت کردہ ہر انسان نو محبت کردہ جنہیں بھی دنیا چے انسان ہیں سب نو اللہ محبت کردہ کیونکہ سارے اندلہی ایکوال جو رائٹس سب نو دیتے گئے ہیں آپا سارے ایکو ہوا چے سالنے سبلی ایکوال ہے کسی لئے کوئی جیدہ پیوری فائی کیتی ہوئی ہوا نہیں ہوں دی کہ اللہ انہوں جیدہ سانت کرتا انہوں جیدہ پیار کرتا ہے تو ادھے لئے کوش قدرت دے جیدہ پیار کرتا ہے ایکوال ہوا چے سالنے ایکوال پانی پیننے ہیں سارے اے تاتھیاں ہوروی انگینت چیزیں ہیں جڑیاں تو انہوں میں گناہ سکتا ہے سو میرے کارڈنگ اے ہی ہے کہ اللہ تا سب نو پیار کرتا ہے جنیوی دنیا جو لوگ ہے جیدہ من دے آیا ہے کہ اللہ ایز ون رب ایک کی ہے ٹھیک ہے گوڑ ایز ون نام وکرے وکرے ہو سکتے ہیں اور منزل ایک کی ہے ہر طرم دے وچ ہر طرم دیئے ہی گل ہے ٹھیک ہے پیر پیغمبر بہت آئے ہیں بڑے پگوان بھی ہوئے ہیں بڑے گروہ بھی آئے ہیں اور اس سارے اس اللہ دے پیجے ہوئے اسی کے کہ اس اللہ نے اس رب نے وکرے وکرے ذریعے دے تھروں اپنے تاکہ ہی پہنچ جاؤنا سو جے کر میں بڑے لوگ دیکھے ہیں جڑے ایک دجھے نہ لڑ دیا کہ میرا عشور مہان میرا عشور مہان پر وہ شہدنا اس چیز نو سمجھے نہیں بھائے کہ یہ رابطہ ایک کی ہے رابطہ صرف ایک کا creator is only one جو almighty god ہے بس ذریعے وکرے وکرے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ہر طرم چا لگ بھا گے ہی گا لہا کہ رابطہ ایک کی ہے اور وہ جمیں جمیں ٹائم بیٹھا رہا ہر طرم دے انسان بھی انوالون دے آپ بھی انوالون ہے کئی بھابے بھی انوالون دے کوئی بھرامان ہے کوئی پندت ہے کوئی مہور کوئی ویدہ کوش بھی ہے ویدہ کوئی ہیں اوہ اڈند نہیں چیز جہاں وہ اڈا انکار تندے سی مہور جو آج کل ہو رہا ہے سکترم چگی ہو رہا ہے اسلام چگی ہو رہا ہے حندو درمہ اج بھی موڈیبکیشن سے جا رہی ہیں چھوٹیاں چھوٹیاں جنا تا شاہد اب انوان نہیں باتا پر آنہ پنجاس آل آباد چکر کوئی اوہی جوہی اگر گال دے سی سی کہ جو دو پچھے جے انی سو کوشش دے مطلب انی سو کوشش دے قریب انی نیشہ سوری ویمی صدی دے مجھے کہ او دو پاکستان دے ہاڑ آئے او دے ایک مسجد دے مجھے او دے ہاڑ آگیا او دے پانی بھار گیا تے علی مرزا صاحب نے خود اپنے ہتھانال او پانی باہر کر دیا جو میں کندہ خراب ہو یا اندھیاں پینٹ را کام ہویا ساری سیوانے بھائی تے اس پاکستان ڈیسی سال پانی بھائی ٹاکستان ڈیسیسی سال بعد بہب بہنہ کے ابن آتا چمتکار کہ اوز ہاڑ آیا لیکن او مجھے دنے ڈبی تے علی مرزا صاحب کہندے میں خود اپنے ہتھانالتے سیبا کیتے ہیں سو اے ہو جے ایڈ ہونا جیڑے وہ ہر طرف چھے ہیں سو بس میرن کا لوہی ہے کہ یہاڑ کدھے بھی کسی بھی جو تووجے طرم تو نہیں ہیں او دے نال بے سب سائی نہ کرو کہ میرا ترمہان میرا ترمہان سارے ترم سب دے اگارڈنگ سب دی پرسنل پینی اینا تو انہوں جدہ لادا ٹھیک ہے لیکن سب تو اچھا ترم او آگے جدو بندہ کسے دا مادا نہ سوچے کسے نو گالا نہ گڑے کسے دا حق نہ کھاوے کسے نو اے نہ گوے او دے ترم نو جا او دے ایشور نو او دے پیر پیغمبرانو گالا نہ گڑے جو میں آج جکالے لوگ کر رہے ہیں او چیزیں نا ہون کیونکہ جدو او چیزیں آگیاں تو اٹی بنیادی بہت زیادہ کمزور ہے تو اسی اصلی اس رب انہوں پہ چانے نہیں کہ او رب کون ہے او اللہ کون ہے او ایشور پکوان رام واہ گرو کون ہے ٹھیک ہے تو ایسی آئی دی ویڈیو تو انکتل کے منیچے کمنٹ کر کے ضرورت ہو سکتا ہے کہ میری شاید کسے گالنا تو اسی بھی نا سہمت تو ہوں پر ایتھے وہی گالنا کہ ایڈ دا اینڈ تا اپنا سب دا ایک مین مقصد ہے کیا نا تو بس تسی جس راہ دن آلویوں اچیو کرنا چونے ہو بس شرط یہ ہے کہ سئی ٹانگ نال کرو لوگ کا نیگلنا چنا ہو بہت بکانڈ باد پہلے ہویا بہت زیادہ اگر میں نے لگتا ہی ہندو ترم جی 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 پر ہون پتا لگتا ہے کہ بھئی اسلام چو بھی بہت زیادہ پکانڈ باد ہے سکھاں جو بہت زیادہ واد رہا ہے سو اینیویز ایسی آئی دی ویڈیو تو ان کے دل کے نیچے کمنٹ کر کے ضرور دائے جائے ہو تے ویڈیو نو شیئر کرے ہو اور چینل سبسکرائب پکا کرے ہو مل دیں گے سوار ویڈیو ساتھ شیرکا